ویلکم ایرون کیسے ہیں آپ سب تو فائنڈی جو ہے کونسلنگ کے لیے جو شیڈیول ہے نیٹ 2020 کے لیے یو جی کورسز کے لیے تو یہاں پر کونسلنگ کا پروسس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے لیے شیڈیول یعنی کے ڈیٹس آ چکی ہیں تو یہاں پر ہم آپ سب سے شیئر کریں گے تو جتنے بھی جمعون کشمیر اور لڈاک کے کنڈیٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو نیٹ 2021 میں جنہوں نے پارسپیڈ کیا تھا آپ وہ آن لائن پریفرنسز فارم فیل کر سکتے ہیں آپ پارسپیڈ کر سکتے ہیں کونسلنگ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر نوڈس کو ہم پورا دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ضروری اس میں انفارمیشن دی گئی ہے تو یہ انفارمیشن سبھی الیجیول نیٹ یو جی 2021 کے سبھی کیڈنڈیٹس کے لیے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن کی ہے بوپی کی اوفیشل ویب سائٹ پر اور ایڈمیشن جو ہے ایڈمیشن کے لیے آن لائن پریفرنسز جو ہیں جس میں آپ کو کالوجیز الارٹ ہوں گے کورس الارٹ ہوں گے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے جو کہ سیکنڈ آف فیبروری 2022 سے لے کر فیفت آف فیبروری 2022 تو دو سے لے کر پانچ فیبروری تک آپ کی کانسلنگ ہوگی اور یہاں پر ایک دن کے لیے موک اکسسائز فیلنگ اپ آن لائن پریفرنسز جو ہے وہ آویلیبل ہوگی سبھی الیجیول کیڈیٹس کے لیے کیڈیٹس کے لیے فسٹ آف فیبروری 2022 کو ٹھیک ہے تو یہاں پر بورڈ کو کوئی بھی ایسا اوبجیکشن یا کچھ بھی جو ہے وہ سٹوڈنس کی طرف سے نہیں ملا ہاں بہت سارے ایسے کیڈیٹس ہیں جن کا میرٹ میں نام نہیں ہے اس میں سننے کے لیے یہ آیا تھا کہ علامت کو جنبی مطلب یہاں پر ریجیسٹریشن کی تھی ان کی کینسل ہو گیا تو یہ ایک کیڈیٹس گئے بھی تھی لیکن ان کو وہاں سے کہا گیا کہ آپ باپ کا نام نہیں آئے گا تو یہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا اگر ان کے سکور بنتے ہیں تو ان کا نام آنا چاہیے پرویزن میرٹ لسٹ میں تاکہ وہ پارٹسپیٹ کر پائے پلحال جن کا نام ہے جو ایلیجیبل ہیں تو یہاں پر وہ جو ہے کونسلی میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے یہاں پر جو میرٹ لسٹ ہے وہ بھی آ چکی تھی اور یہاں پر ایک اور جو بات ہے سیٹ میٹرز جس کو لے کر کٹ اف بھی نہیں تیار کیا گیا تو کٹ اف اس کے بعد بلکل آپ کلیرلی پتہ کر پائیں گے اور سیٹ میٹرز جو آپ کو دو سے پہلے پہلے ویب سائٹ پر مل جائے گا ہم بھی اس پر پھر جو ہے ایک ویڈیو بھی بنا دیں گے آپ سب کے لیے کٹ اف کیا رہے گا کیونکہ تب تو بلکل کلیر ہو جائے گا ہمارے پاس کٹ اف کیا رہے گا ڈیفرنٹ کیاٹیگریز کے لیے تو آپ سب کو تیار رہیں اور ساتھ میں ایک اور انفارمیشن کے آپ کو جو بھی کانڈریٹس جو ہیں ان کو آن لین کونسلنگ کی فی جو ہے فیفٹین ہنڈرڈ جو ہے وہ پی کرنی ہوگی چھیک ہے نا وہ انفارمیشن بروچر نے پہلے بھی دیا گیا تھا نیٹ یو جی دوہزار اکیس کے لیے جو بھی کانڈریٹس جو ہے وہ پارٹ سپیٹ کریں گے کونسلنگ اور کونسلنگ جو ہے وہ آن لین ہے اوکے تو یہی جو ہے وہ انفارمیشن ہے کونسلنگ کے لیے کونسلنگ آپ کی دو سے سٹارٹ ہو رہی ہے دو فیبروری سے پانچ تک چلے گی فیبروری پانچ فیبروری تک سیٹ میٹرکس آ جائے گا اور فی پندرہ سو آپ کو سمیٹ کرنی ہے اور یہ آن لین کونسلنگ ہے آن لین پریفنسز آپ کو دینے ہوگی ایم بی بی ایس کے لیے جو ہے وہ کالجز چوز کرنے ہوگی تو اسی کے بیس پر پھر آپ کو جو ہے وہ کورس اللہ ٹوگ تو بیسٹ وشیز کھڈ لک کھڈ پائے